اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب حریر سے ہوں گے تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کلونی میں لڑیاں کیوں ہوتی ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جن لوگوں نے کلونیاں بنائی ہوتی ہیں ان کی ایک مسئلہ پیش آ رہا ہوتا ہے کہ کلونی میں بہت زیادہ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے تو واہرکار ایسا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے فرنس آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو ہوتا کیا ہے کہ اکثر جب ہم کلونی بناتے ہیں تو گلتی ہم سے یہ ہو جاتی ہے کہ ہم کلونی میں جب دس پیر چھوڑتے ہیں ایک ساتھ تو ہم کیا کام کرتے ہیں کچھ ٹائم بعد یا ہفتے بعد اس میں ایک کے دو پیر اور چھوڑ دیتے ہیں اب سب سے مہن وجہ یہی ہے کہ ہم جو دوسرے پیر چھوڑتے ہیں ان کی پھر سیٹنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی جو پہلے والے ہمارے پیر ہوتے ہیں ان کی آپ اس میں سیٹنگ ہو جاتی ہے اور جب ہم دوسرے پیر چھوڑتے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے سیٹنگ کرنے کے لیے ان کی مٹکیوں میں تام چاند شروع کرتے ہیں آنا جانا سٹارٹ کرتے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے بجاہ سے فی میل پھر آپ اس میں لڑک کرتی ہیں اور پھر اتنا لڑکتی ہیں اتنا لڑکتی ہیں کہ اکثر تو برڈ جوتے ہیں وہ پھر اکسپائر بھی ہو جاتے ہیں دوستو میری آپ سے کزارش ہے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا اگر مسال کے طور پر آپ نے کلونی بنانی ہی ہے تو آپ نے اس میں ایک ساتھ ہی پھر سارے پیر چھوڑیں جتنے بھی آپ رہنا جاتے ہیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ پہلے کچھ پیر چھوڑیں پھر بعد میں کچھ اور چھوڑ دیے ساتھ ہی چھوڑیں ایک ساتھ ہی آپ نے سارے چھوڑنے ہیں تو پھر امید ہے کہ آپ کے پاس لڑائیاں نہیں ہوں گی دوسرا ایم پوائنٹ دوستو دوسرا ایم پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم کلونی بنانتے ہیں مسال کے طور پر کہ آپ اس میں دس پیر چھوڑے ہیں تو آپ اس میں دس ہی مٹکیں لگاتے ہیں لیکن دوستو یہ تو برز پر زیادتی ہے نا پلیز میری آپ سے گزارش ایسا کام نہیں کریں ایسا کام آپ نے نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ دس ہی مٹکیں لگائیں گے تو ان کے پاس پھر کوئی اور اپشن ہی نہیں ہوگا وہ پھر بیچارے لڑیں گے ہی نا اور لڑ لڑ کے ایکسپائر ہو جائیں گے آپ نے دس مٹکیں نہیں لگانی ہے اگر آپ نے دس پیر چھوڑے ہیں تو آپ کم اس کے کام پندرہ ہیں سولہ مٹکیں لگائیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب برز بریڈ پر آتے ہیں تو ان کو مٹکی پسند آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا جو دوسرا پیر ہو اس کو بھی وہی مٹکی پسند آئی اور وہ بھی اسی میں بریڈ کرنا چاہتا ہو لیکن جب آپ زیادہ مٹکیں لگائیں گے پندرہ سولہ مٹکیں لگائیں گے جب آپ کے دس پاس دس پیر ہوں گے تو پھر ان کے پاس اور اپشن ہوں گے جب پھر وہ آپ اس میں لڑیں گے تو وہ دوسری مٹکی میں چلے جائیں گے تو اس صورت میں پھر آپ کے برز ایکسپائر نہیں ہوں گے اور آپ اس میں فائٹ بھی کام کریں گے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے دوستو کہ جب آپ مٹکیں لگاتے ہیں تو حملہ کلونی میں مٹکیں بہت پاس پاس لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی برز ایک دوسرے کی مٹکیوں میں شروع کرتے ہیں جن کی وجہ سے پھر مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس اچھی سپیس ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جو مٹکیں لگاتے ہیں وہ تھوڑے فاصلے پر لگائیں تو پھر امید ہے کہ فائٹ نہیں ہوگی بیسے دوستو میں آپ کو اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ کیج بائی کیج جو سسٹم ہوتا ہے نا کیج بائی کیج وہ بیسٹ ہوتا ہے اگر آپ اپنے برز سے اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیج بائی کیج کو رکھیں اپنے برز کو رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ آئے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے جان کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں کلی ویڈیو میں اللہ حافظ